السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیرے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں فقایت نمبر سترہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ اہلِ عرب کا دستور تھا کہ جب ان میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اپنے قبیلے سے باہر کسی دوسری قبیلے میں سے کسی دودھ پلانے والی عورت کو جو تندرست اور خوبصورت خوشگو یعنی اچھا بولنے والی خوشروع ہوتی اور جس میں تمام اوصاف شریفانہ ہوتے یہ تلاش کر کے اس کے حوالے اپنے بچے کو کر دیتے پھر جب مدتِ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی تو بدلہ دے کر بچہ واپس لے لیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حسب دستور خود دودھ پلانے والیاں جو بچوں کو دودھ پلائی پر لینے کیلئے مکہ معظمہ آیا کرتی تھی آئیں ان میں سے ایک بی بی عبیلہ بنو سعید سے حلیمہ نام کی تھی ان سب نے جو آئیں تھی رضا مندی سے جس جس گھر سے جس کسی کو کوئی لڑکا ملا لے لیا لیکن حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا وہ کہتی ہیں ہم جتنی آئیں تھی سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر یہ سمجھ کر یہ لڑکا یتیم ہے اور اس کا بدلہ کچھ اچھا نہیں ملے گا کسی نے آپ کو نہ لیا اور خدا کی خدرت مجھے بھی کوئی بچہ نہیں ملا مایوس ہو کر مجھے خالی ہاتھ گھر جانا ایسا محسوس ہوا کہ گھر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا میرے ساتھ والیاں بچے لے کر واپس جانے کے لیے ایک جگہ اکٹھی ہو کر رہی صحیح کا انتظار کر رہی تھی مگر میں رنج و ملال میں کسی بچے کی تلاش میں رہ گئی لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اتنی عورتوں میں میرا کھالی جانا باعث نگن ہے خدا کی قسم میں تو اسی بچے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتی ہیں جو عبد المطلب کے گھر میں ہیں اور اسے سب چھوڑ آئی ہیں اس نے کہا لیا شاید خدا تعالی ہمیں اس کی برکت سے مالا مال کر دے یہ سن کر میں عبد المطلب کے گھر گئی عبد المطلب اپنے در دولت پر کھڑے تھے مجھے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے پیرا نام کیا ہے میں نے کہا میں قبیل بنو سعاد سے ہوں حلیمہ میرا نام ہے عبد المطلب خوش ہو کر بولے خوب خوب سعاد یعنی نیک بخت اور بردباری نرم دلی دونوں جمع ہو گئی ہیں ان دو لفظوں میں ہمیشہ کی خیر و برکت ہے حلیمہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے چند روز پہلے ہی فوت ہو گیا تھا اور میں ہی اس کا کفیل ہوں تمہاری قوم کی عورتیں اسے دیکھ کر چھوڑ گئی تھیں شاید ان کے دلوں میں وسوسہ ہوگا کہ اس یتیم کے بدلے رزات کون دے گا تو اسے لے جا تیرے لیے اچھا ہوگا میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں مشورہ کرنے پر شوہر نے کہا ضرور لے آ امید ہے اقتالہ اس کی برکت سے ہمیں مالا مال کر دے میں واپس آئی اور عبد المطلب سے کہہ دیا بچہ مجھے دے دیجئے وہ بڑی خوشی سے اٹھ کر مجھے آمینہ کے گھر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں تھے بہت سفیز سا کپڑا آپ کے اوپر سبز ریشمی پارچہ آپ کے نیچے اور آپ روبہ آسمان یعنی آسمان کی طرف تشریف فرما ہے اور کستوری کی خوشبو آپ سے آ رہی ہے میں آپ کا حسن جمال خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی آپ کو جگانے سے جھجک گئی آپ کا ہاتھ نہایت نرمی کے ساتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرائے اور آنکھیں کھولیں جن سے نورانی شوائیں نکل کر آسمان تک روشن کرتی چلی گئی میں نے یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں پر بوسا دیا اور آپ کو اٹھا لیا اگر مجھے کوئی اور لڑکا مل جاتا تو میں اس رحمت سے محروم رہ جاتی پھر میں نے آپ کو گود میں لے کر اپنا داہینہ دودھ دکھایا آپ نے جتنا چاہا پیا پھر میں نے آپ کو اپنے بائیں دودھ کی طرف پھیرا لیکن آپ نے اسے نہ پیا کیونکہ میرا ایک اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا کیونکہ آپ کی ذات اقدس میں فطرتن عدل و انصاف دیانت تقویٰ اور امانت موجود تھی اس لئے آپ نے اپنے رضائی بھائی کا حصہ چھوڑ دیا پھر جب ہم اپنے ڈیرے پر واپس آئے وہاں سے تیار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر چلے تو میرے شوہر نے دیکھا کہ ہماری بکری جسے ہم اپنے بچے کی خاطر اپنے ساتھ مکے میں لے گئے تھے دودھ سوکھے اور وہ بہت لاغر تھی مگر ہم ایک دو دھار اپنے بچے کیلئے نکال ہی لیتے تھے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے وہ جگالی کر رہی تھی میرے شوہر نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ نکلنے لگا فوراں برطن لے کر دوہنے بیٹھ گیا بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ہم سب نے کوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات آرام سے سو رہے صبح اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا حلیمہ جس بچے کو ہم نے لیا ہے بخدا یہ بہت مبارک ہے میں نے کہا ہاں صحیح بات ہے اور مجھے بھی اس برکت کا یقین ہے اور امید ہے کہ جب تک ہمارے پاس رہے گا ہمارے لئے بائی سے خیر و برکت رہے گا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت عبیلہ بنی سعاد کی حلیمہ ہی کے نصیب میں تھی یہ سعادت کسی دوسری کو کیسے حاصل ہو سکتی تھی دوسری عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر اپنے خیال میں حضور کو چھوڑ کر چلی آئیں لیکن وہ کون تھی جو حضور کو چھوڑتی یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ کو علم تھا کہ مجھے دودھ پلانے والی دوسری ہے وہ جس کا نام حلیمہ ہے یہ سعادت حلیمہ سادیہ ہی کو ملے گی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سعادت کو اصل اہل پر آتے ہوئے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے کتنی خوش نصیب ہیں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نها کہ وہ جس کے قدمان مبارک کا بوسہ لینے کو عرش بھی خواہ ہو حلیمہ سادیہ اس کی آنکھوں کا بوسہ لے رہی تھی وہ زیادہ بابرکت کل قیامت میں جس کے دامن مبارک میں یہ دنیا پناہ لے گی آج وہ وجود باجود حلیمہ کی گود میں نظر آ رہا ہے زہ نصیب حلیمہ بڑی تونے توقیر پائی حلیمہ بڑی تونے توقیر پائی حلیمہ محمد کو تو لے کر آئی حلیمہ آج کل کے بچوں کو نہلا دھلا کر اور خوشبو دار پاوڈر لگا کر رکھا جاتا ہے ورنہ ان سے بو آنے لگتی ہے مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی مخزنِ خوشبو تھی اور حلیمہ قریب گئیں تو کسطوری کی خوشبو آنے لگی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ باجون ہمیشہ مخزنِ خوشبو وہ رحمت ہی رہا جس راہ سے بھی آپ گزر جاتے خوشبوں کے ہلے آنے لگتے ان کی مہک نے دل کے گنچے خلا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے خلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں اوچے بسا دیئے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دیانت وہ تقوی اور امانت کے بھی حضور شروع ہی سے مخزن تھے اس لیے آپ نے رضائی بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیا گویا بچپن ہی سے یہ تبلیغ فرما رہے تھے کہ کسی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں مسلمانوں کو اپنے آقا کا مقدس بچپن بھی سامنے رکھنا چاہیے اور کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے مگر آہ اس پرفتن دور میں بھائی بھائی کا دشمن اور چاہتا ہے بھائی کو جو ملے اسے اپنا لو دوسروں کے مال پر نظریں للچانے لگتی ہیں اور رام رام جپنا پرایا مال اپنا کے مطابق آج کل کے مسلمان دوسروں کے مال کو حضم کر جاتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے بچپن میں بھی اپنے رضائی بھائی کا حصہ نہیں اپنایا اور اپنے بھائی کے لیے رہنے دیا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود سراپہ برکت ہے آپ کے آتے ہی لاغر بکری کے سوکے تھن دودھ سے بھر گئے الحمدللہ ہمیں ایسا بابرکت آقا ملا جس کی بدولت ہمارے سوکے اور برے آمال بھی انشاءاللہ ہرے اور اچھے ہو جائیں گے حضرت حلیمہ نے جس محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر برکت پائی تھی تم بھی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دونوں جہان کی برکت حاصل کر لو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آج کے درس میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ